السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس تو کچھ سٹوڈنٹس کے کہنے پہ کہ بیالوجی گریڈ ٹین کا جو ہے اس کے بھی لیکچرز کنٹینیو کرے ہیں تو آج ہم بیالوجی کے لیکچرز بھی ساتھ میں لے کر جائیں گے ہم نے یہاں تک حملے کر آئے تھی آسمو ریگولیشن ان کیڈنیز کیڈنیز کی سٹرکچر کو ہیومن کیڈنیز سٹرکچر کو ہم نے ڈیٹیل سے کور کیا تھا یہ سارے ٹاپکس ہم نے کور کی ہوئے تھے آج ہم یہ ٹاپکس سٹارٹ کرنے جارے ہیں ڈیس آرڈرز آب کیڈنیز کیڈنیز میں مطلب گردوں میں جو ہمارا ساتھ ڈیس آرڈرز ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں آج ہم وڈسکس کرنے جارے ہیں یہ بیالوجی ہے گریڈ ٹین کا یونٹ نمبر ٹو ہے یہاں پہ یونٹ نمبر 11 کو کہا گیا ہے ہومیو سٹیسز کا بیالوجی ہے گریڈ ٹین کا تو وڈیو کو لائک کرنے نہ بولے چین کو سبسکرائب کرنے نہ بولے اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں آج کے ٹاپکس سے ڈیس آرڈرز آب کیڈنی کیڈنی کے ڈیس آرڈرز ہمارا ساتھ کیا ہوتے ہیں سم ٹائم ڈیو ٹو سم انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز نارمل ورکنگ آب کیڈنیز میں بھی ڈیسٹرپٹ کچھ انٹرنل یا ایکسٹرنل فیکٹرز کے وجہ سے ہماری کیڈنیز جو ہے وہ نارمل فانکشننگ نہیں کرتے ہیں نارمل ورک نہیں کرتے دیس سیچویشنز آرکار ڈیس آرڈرز آب کیڈنیز تو ان سیچویشنز کو پھر ہم کیا بولتے ہیں ڈیس آرڈرز آب کیڈنی بولتے ہیں سم امپورٹنڈ ڈیس آرڈرز آب کیڈنیز انڈیر ٹریٹمنٹ آر گیون بیلو کچھ ڈیس آرڈرز یہاں پہ ڈیسکس گئے گئے ہیں آپ لوگ کے بک میں آج ہم فرسٹ ون ڈیسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے کیڈنی سٹون کا کیڈنی سٹون جو ہے گردے میں جو پتر وغیرہ بن جاتے ہیں وہ کیا کون سے کس کس چیز سے آ جاتے ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے آج ہم یہ ڈیٹیل سے ڈیسکس کریں گے کیڈنی سٹون نارملی آپ لوگوں نے جنرلی بہت لوگوں سے سنا ہوگا کہ اس کے گردے میں پتر ہے اس کے گردے میں پتر وغیرہ کس طرح سے بنتے ہیں لوگوں کے تو یہ آج ہم یہاں پہ ڈیسکس کرنے جا رہے ہیں کیڈنی سٹون کے بارے میں پڑھتے ہیں we know that kidneys filter harmful substances from blood ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ kidneys کا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ ہماری بلڈ سے harmful substances جو ہے اس کو ویسٹ پرادکٹ کے طور پہ باہر لے کر جاتے ہیں بلڈ سے sometimes the filtered harmful substances یہاں پہ بعض اوقات اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ filter substances ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے ای جی کلشم اکزلیر کلشم ان امونیم پاسپیٹ یوریک ایسڈ ایسٹر ہمارے ساتھ اس میں کیا کیا جاتا ہے کلشم اکزلیر کلشم ان امونیم پاسپیٹ یوریک ایسڈ ایسٹر یہ ہمارے ساتھ harmful substances ہوتے ہیں gather in kidney یہ kidney میں جمع ہو جاتے ہیں یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں جو kidney میں filter ہونے کی بجائے جمع ہو جاتے ہیں ان میں ایک larger objects اور یہ بڑے بڑے objects بنا دیتے ہیں such objects can not pass in the urine ایسی objects جو ہے ایسی چیزیں ہمارے ساتھ جو بن جاتے ہیں تو یہ urine میں یہ پیشاب میں پھر نہیں نکل سکتی and arcade kidney stones اور پھر ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو kidney stones کہا جاتا ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ یہ small small objects کے طور پر شوکیے گئے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے یہ kidney stone کا کاز بن جاتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ some stones may leave the kidney and get trapped and the urator are urinary blader اگر یہ stones چھوٹے ہو یہ پتر چھوٹے ہو تو ان میں سے کچھ نکل جاتے ہیں اور یہ get trapped مطلب کیا ہے یہ پس جاتے ہیں کہاں پہ پس جاتے ہیں urator میں urator ہمارے پیشاب کینا لی یا urinary blader میں ہمارے ساتھ جو urine جہاں پہ جمع ہوتا ہے urator میں جمع ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہے آہستہ آہستہ سے نکلنی کی کوشش کرتے ہیں جب یہ چھوٹے ہو these can be caused obstruction in the urinary tract اور اس کے وجہ سے ہمارے ساتھ urinary tract مطلب پیشاب کی جنالی ہوتی ہے ہم جب پیشاب کرتے ہیں تو اس میں obstruction cause ہوتی ہے یہ جس کسی کے بھی kidney stones ہوگے تو ان کو یہ بھتا ہوگا کہ کس طرح سے جب ایک stone جو ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اور وہ پیشاب urator یا urinary blader اس میں کیا ہو جاتا ہے پھر اس کا اس کو obstructions cause ہوتے ہیں ان کا پیشاب بھی آہستہ سے نکلتا ہے جبکہ ان کے obstructions بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے urination میں the presence of more calcium oxalate اب ان کے causes دیکھ لیتے ہیں زیادہ oxalate اگر ہمارے ساتھ ہو calcium oxalate یا calcium hoe and ammonium paspate اور ammonium paspate یہ مختلف chemicals ہے and a person's diet ایک آدمی کے کانے میں اگر یہ چیزیں موجود ہو یہ کہا کہا پہ سے ملتے ہیں زیادہ green vegetables میں ہوتے ہیں fats میں ہوتے ہیں اور diary products میں diary products کیا ہے دودھ دہی وغیرے یہ چیزیں ہو گئی تو اگر ان میں ان کا مقدار زیادہ ہو as the major cause of kidney stones تو یہ ہمارے ساتھ kidney stones کا major cause ہے major cause of kidney stones آپ لوگ answer میں بھی لکھ سکتے ہیں the presence of more calcium oxalate calcium and ammonium paspate in a person's diet پھر یہ کہا پہ ہوتے ہیں green vegetable fats dairy products میں as the major cause of kidney stones kidney stones ان سے زیادہ تر بنتے ہیں extra amount of vitamin c and d in a diet also cast stones اور extra amount of vitamin c vitamin c مختلف چیزوں میں پائے جاتے ہیں اگر یہ ہم لوگ extra مقدار میں لے لے یا vitamin d جو ہمارے ساتھ ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ کیا cast کر لیتا ہے stones cast کر سکتا ہے the other causes of kidney stones are reduced water intake اب ہمارے ساتھ اس کا اور دوسری causes کیا ہو سکتے ہیں اگر ہم لوگ کم پانی پیئے reduced water intake کا کیا مطلب ہے اگر ہم لوگ کم پانی پیتے ہیں excess yurek acid ہمارے ساتھ blood میں ہمارے blood میں اگر excess yurek acid اور yurek acid بھی ہمارے ساتھ chemical ہے اگر اس کا مقدار زیادہ ہو جائے yurek acid کا alak test ہوتا ہے blood سے ہوتا ہے تو اگر blood میں ہمارا yurek acid کا level high ہو جاتا ہے تو اس سے بھی ہمارے ساتھ kidney stone cause ہو سکتے ہیں urinary track infection ہمارے ساتھ جو urinary track کا کیا مقصد ہے یہ ہے ہمارے ساتھ پیشاب کی نالی جہاں سے urine پاس ہوتا ہے اس کو urinary track بولتے ہیں تو پیشاب کی نالی کا infection اگر اس کو infection ہو جائے تو یہ بھی cause کر سکتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہمارے ساتھ kidney stone cause کر سکتا ہے an alcohol consumption اور alcohol consumption alcohol consumption کا کیا مطلب ہے کہ کوئی شراب پیتا ہو تو alcohol زیادہ consume کر داتا ہو تو ہمارے ساتھ یہ سارا کیا ہو گیا یہ causes of kidney stones ہو گئے kidney stones کے causes کیا ہے یہاں سے یہاں تک یہ ساری جو ہے ہمارے ساتھ kidney stone کے cause ہو گئے کچھ ہمارے ساتھ ڈائیٹ میں ہوتے ہیں کچھ ہمارے ساتھ external activities جیسے ہمارے reduce water intake uric acid ہو گیا urinary trick infection ہو گیا تو یہ external میں آ جاتے ہیں پھر patients of kidney stone feel severe pain in kidney or lower abdomen patient جو مریض ہوتا ہے جس کو kidney stones ہوتے ہیں ان کو severe pain بہت شدت سے درد ہوتا ہے کہا پھر kidneys میں kidney گردوں میں درد ہوتا ہے یا lower abdomen میں kidneys ہمارے ساتھ lower abdomen میں ہوتے ہیں نیچے پیٹ کے نیچے کے حصے میں تو ان کو یہاں پھر بہت شدید درد ہوتا ہے other symptoms of kidney stones include nausea یہاں پھر دوسری symptoms ہمارے نشاندہ ہی کریں گے کہ ان کو kidney stones ہے تو nausea جو سر چکراتا vomiting ان کو الٹی آتی ہو دل خراب ہوتا ہو burning and urethra urethra پیشاب کی جو نالی ہے اس میں سوزش ہو اس میں جلنسی میں سوس ہوتی ہو frequent urination اس کو بار بار پیشاب آتا ہو foul smelling urine اور ان کے پیشاب سے جو ہے مطلب گندہ سا smell آتا ہو smell اچھا نہ ہو اس کا blood ہمارے ساتھ خون میں اور and pus in the urine and blotting اور ہمارے ساتھ urine میں پیشاب میں اس پیشن کے کیا ہوگی blood آتا ہوگا اور پس مطلب ہمارے ساتھ اس میں اور جو liquid type material ہوتا ہے جو اس کو لوگ blood سے الگ سا ہوتا ہے جو دانوں وغیرہ میں ہوتا ہے پس بھی نکلتا ہوتا ہے اور blood بھی اس خون بھی نکلتا ہے urine میں پیشاب میں اس کے چیزیں آتی ہوتی بلوٹنگ بلوٹنگ چھوٹے چھوٹے قطرے تو ہارڈ فارم میں اس قطرے نکلتے ہوتے ہیں تو کیڈنی سٹون ہمارے ساتھ کیا ہے پیرگرپ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا اس کے بعد اس کے کازز کیا ہے سیکنڈ پیرگرپ میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا ترڈ پیرگرپ میں ہم نے اس کے سیمٹم جو ہے پیشنٹ سے بلوٹنگ تک یہ چیز ہمارے ساتھ کس ہے یہ ہمارے ساتھ سیمٹم آف کیڈنی سٹون کے ہیں تو آج کے لئے ٹاپک کتنا کافی ہے ہو پلی آپ لوگ کو سمجھ آگے ہوگا انشاءاللہ ہم اپنی نیکس لیکچر میں جائیں گے ٹریٹمنٹ آف کیڈنی سٹون کی طرح جو ایک اہم ٹاپک ہے اس کے بعد ہم ڈسکس شکریہ